بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم صراط مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کے لیے اچھی خبر آئی ہے جس کو فوری طور پر آپ تمام بھائیوں سے شیئر کیا جا رہا ہے پاکستان اور انڈیا میں بہت سارے ٹریول ایجنٹ اس وقت لوگوں کو بڑی مہنگی ٹکٹس فروخت کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر کافی لوگ پریشان ہیں دوسرے لوگوں سے ادھار پیسے لے کر وہ ٹکٹس خرید رہے ہیں تاکہ سعودی عرب میں جلد جلد وہ پہنچ سکیں سعودی وزارت سہت نے موجودہ حالات کے بارے میں کچھ اہم خبر شیئر کی جس کو جان کر غیر ملکی افراد میں جو بیچینی پائی جا رہی تھی پاکستان اور انڈیا اور دیگر ملکوں سے وہ جلد جلد آنا چاہتے تھے اس بارے میں آپ کو لازمی طور پر معلومات ہونی چاہیے سعودی وزارت سہت کے اہم سیکٹری ہیں جن کی تصدیق شدہ خبریں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ وبائی مرز کرونا کا یہ جو نیا ویرینٹ ابھی آیا ہے نئے وائرس دنیا میں پھیل رہے ہیں اومیکرون کے نام سے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں زیادہ خطرہ اس سے نہیں ہے انشاءاللہ سعودی حکومت اس بارے میں واضح طور پر اقدامات کر رہی ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے ہم کسی بھی لیول پر ابھی کوئی فیصلہ ایسا نہیں کر رہے جس سے انٹرنیشنل فلائٹس متاثر ہوں گی یا کسی بھی قسم کا کوئی لوگ ڈاؤن لگے گا اس خبر کے بعد انشاءاللہ دوستو وہ تمام جو اس وقت خوف و حراس مختلف ملکوں میں پھیلا ہوا تھا خصوصی طور پر پاکستان اور انڈین بھائیوں میں کہ کہیں سعودی حکومت انٹرنیشنل فلائٹس کو بند نہ کر دے اس اہم بیان کے بعد وہ تشویش کافیت تک کم ہو گئی ہے لہٰذا سبر کے ساتھ آسانی کے ساتھ ٹکٹ حاصل کریں ایجنٹ حضرات اس وقت جو مشکلات میں لوگ گھرے ہوئے ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ لوگ کچھ دن سبر کریں گے تو زیادہ بہتر ہے یہ ٹکٹ بھی کم ریٹ پر چلی جائیں گی جس سے آپ کو زیادہ مالی نقصان نہیں ہوگا یہ میرا آپ تمام بھائیوں کو ذاتی مشورہ ہے پی آئی اے اور انڈین ائرلائن پروازوں میں بھی کافی زیادہ اضافہ کر رہی ہے اگر آپ کو ڈیڑھ سے دو لاکھ کی اس وقت ٹکٹ مل رہی ہے تو انشاءاللہ یہ ستر سے اسی ہزار جو پاکستانی روپیز کے لیازے بنیں گے آپ کو مل جائے گی ویڈیو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کرے گا تاکہ لوگ جو پریشان ہیں انہیں کچھ ریلیکس وہ ہو سکیں اسلام علیکم